مہراش کے پور اکمکھ منتری عجید پوار کو سچائی گھوٹالے میں انٹی کرپشن بیورو سے ملی راہت بنا ایسی بھی دفتر گئے سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں پوار ایسی بھی بھیجوے گا سوالوں کی لسٹ قریب 72 ہزار کروڑ روپے کے سچائی گھوٹالے میں عجید پوار آروپوں کے گھیرے میں ہیں پوار کو ملی راہت کے بعد بی جے پی پر اٹھ رہی ہیں انگلیاں سنگ پرموک مہن بھاگوٹ نے کی موڈی کتاری فکیز جون کو وشو یوگ دیوست منائے جانے کو بتایا دنیا کو پی ایم موڈی کا گفت سوالوں میں نو سینہ مچواروں نے لگایا جانبوچ کر گولی سلانے کا آروپ نیوی نے کہا تھا چیتاونی دینے کے لیے داگی گئی گولی غلطی سے مچوارے کو جا لگی ساترہ مائی کو ممبئی سے سٹے اتن سے قریب اسی کلومیٹر دور ہوئی تھی گھٹنا پرتیبندیت چیتر سے کچھ دوری پر مشلی پکڑتے ہوئے مچواروں سے گولتی نیوی افسروں کی بہنس ٹھانے کے قریب بدلاپور کے ایک آشرم میں ان سی بی پارشد آشیر داملے کی گھنڈا گردی کیس میں خلاصہ پریم پرسنگ میں واردات کو دیا انجام داملے اور پچیس لوگوں کے خلاف معاملہ درج پارشد کا کوئی سراغ نہیں آج پولس کے سامنے پیشی کل ہونے کی کہی تھی کل بات مہاراچ میں مہگی پر کل ہوگا فیصلہ الگ الگ شہروں سے کٹھا کیے گئے نمونوں کی کلائی رپورٹ بھیڑ زلے کے دورے پر دیویندر فردنویس چوون کلومیٹر لمبی پس ندی کی گہرائی بڑھانے کا لیا جائزہ اٹھارہ کلومیٹر کام ہو چکا ہے پورا مکہ منتری نے کیا پالگھر زلے کے آدیواسی تعلقاؤں کی وکاس کا وعدہ وکاس کے لیے زلے میں ادیوگ لگانے کی سرکار کے لوکن لیتاؤں سے کیمار چائن لیبر پر مہاراچ بال ادھکار سرکشا آئیو کسی کا لگام کام کرنے والے بچوں پر نظر رکھنے کی سرکار کو دی ہدایت شب بارات کی رات ممبئی پولس نے قریب اٹھارہ سو بائیکرز کا کیا چالان آدھی رات کو تیز رفتار بائیک دوڑانے کا آرو ممبئی میں ٹیکسی یونین نے کیا پندرہ زون کو ہرطال پر جانے کا اعلان ممبئی میں چلنے والی غیر قانونی ٹیکسیوں کے خلاف ہرطال بی ایم سی کے قریب چھے ازار فائلوں کے غائب ہونے کے معاملے میں مہاراچ کے مکہ منتری فرڈ نویز نے دیے جانچ کے آدیش بلڈروں بابوں اور راج نیتاؤں کا نیکسس کا جتایا اندیشہ انہا نے نئی کار میں کی رالے گاؤں رالے ون سیدھی کی سیر کچھ دن پہلے نیلام ہوئی انہا کی پرانی سکورپیو کے پیسے سے خریدی گئی ہے یہ نئی انوہا کا 21 جون کو یوگا دیوست پر قیدی بھی کریں گی یوگ مانسک شہرک اور آدھیاتمی گاس کے لیے سرکار نے لیا پیسنا عوینیتری لینہ پول دھکا دھڑی کے معاملے میں آج کوٹ میں پیش قریب دس کروڑ کے غون کا معاملے میں ہوئی ہے گرفتہ بڑتی گرمی کی وجہ سے ممبئی میں لگاتار بڑھ رہے ہیں سبزیوں کے دام بیس کی صدی تک ہوئے سبزیوں کے داموں میں اضافہ بیس ہندی نیوز چینل میں آج تک نے پھر ماری بازی ممبئی میں ملا زی گول عوارڈ نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں ممبئی میٹرو ممبئی کی ستاری خبروں کا لیکھا جوکہ لے کر حاضر ہوں میں آپ کی دوست بینا نبین 21 جون کو پوری دنیا میں پہلی بار وشف یوگ دیوست بنایا جائے گا اس کے لیے بھارت میں بھی تیاری زور شور سے چل رہی ہے لیکن ممبئی میں کچھ مسلم سنگٹھن ایسے ہیں جو کہ اس کے ویروت میں اتر آئے ہیں خاص کر کی سوری نمسکر کے ویروت میں ممبئی سے ایک ویدھائیت نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ مسلمان صرف اللہ کے سامنے جھک سکتے ہیں سوریہ کے سامنے نہیں 21 جون کو موڈی سرکار انتراشری یوگ دیوست منانے کی پرزور طریقے سے تیاری کر رہی ہے لیکن پردھان منتری موڈی کے اس مشن کو ممبئی میں جھٹکا لگا ہے کیونکہ مایانگری میں اس کا ویروت شروع ہو گیا ہے 21 جون کو رویوار کا دن ہے لیکن مہاراشت سرکار کی اور سے یوگ دیوست پر رویوار کو بھی سبھی سکولوں کو کھولے جانے کا آدیش جاری ہوا ہے راجی سرکار کے اس فیصلے کے خلاف ممبئی کے کئی مسلم سنگٹھن سامنے آ رہے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ سوریہ نمسکار سمیت کئی آسنوں میں کسی بھی شخص کو جھکنا پڑتا ہے جبکہ جھکنے کی پرکریہ عبادت کے لیے صرف نماز کے دوران ہی اپنائی جاتی ہے اب تو بی جے پی کے سیاسی دشمن بھی موڈی کے مشن یوگ اور سوریہ نمسکار کو لے کر موڈی کی مخالفت میں اتر آئے ہیں بی جے پی کا پہلے سے ہی ایک ایجنڈر آ ہے ہندو راشتر اس ایجنڈر کے تروں کبھی یہ بولتے گیتہ پڑھانا کمپل سری کر دیں گے سکول کے اندر اب بولتے گی یوگا کو کمپل سری کر دیں گے سکول کے اندر یوگا کے ساتھ سا سوریہ نمسکار آتا ہے اس کو بھی کمپل سری کر دیں گے مسلم سمودہ اس بات کا ٹوٹل خندن کرتا ہے کیونکہ ہمارے کو اسلام میں سکایا گیا ہے کہ ہم سجدہ کریں گے صرف اللہ کے سامنے اور یہ سوریہ نمسکار کرنا ہمارے ریلیجن میں نہیں ہے ممبئی میں اسد الدین ویسے کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم کے ودھائک وارث پتھان نے صاف کہہ دیا ہے کہ اسلام میں سوائے اللہ کے کسی اور کے آگے چھکنا کسی گناہ سے کم نہیں ہے ممبئی میں ویروت کے سور اتنے مکھر ہو رہے ہیں کہ مسلم سنگٹھنوں نے اس سے ملنے کا فیصلہ کیا ہے ممبئی کے مسلم سنگٹھنوں کا آروپ ہے کہ سور نمسکار ان کی دھارمک مانتاؤں کے خلاف ہے حالانکہ ان کا کہنا ہے کہ اگر کوئی مسلم یوگ میں حصہ لینا چاہتا ہے تو یہ اس کی مرضی ہو سکتی ہے لیکن اسے سبھی پر لاغو کرنے کا آدیش غلط ہے حالانکہ مسلموں کے مکھر ویروت کو دیکھتے ہوئے کیندری منتری شریپ دنائک نے کہا ہے کہ 21 جون کو دلی کے راجپت پر منائے جانے والے انترراشتری یوگ دیوست کے کارکرم سے سور نمسکار کو ہٹا دیا گیا ہے ویسے دلیل یہ ہے کہ آسن مشکل ہے لہٰذا ہر کوئی اسے کرنے میں سمرتھ نہیں ہوگا نائک بھی شاید جانتے ہیں کہ یدی اس دن سور نمسکار کر آیا گیا تو پورا کارکرم ویوادوں میں پڑھ سکتا ہے اور ویپکش کو ایک اور موقع مل سکتا ہے ممبئی میں کملیش ستار کے ساتھ آج تک بھی او رو بھارتی نو سینہ پر لگ رہے ہیں جھوٹ بولنے کے الزام اور یہ آروپ لگا رہے ہیں کچھ مچوارے ماملہ ہے سترہ مئی کا چبیک مچوارہ نیوی کی گولی کا شکار ہو گیا تھا اب گھائل مچوارے کا موبائل فوٹیج سامنے آیا ہے جس کے دم پر مچوارے نیوی کے دعوے کے اُلٹ اسے ایکسیڈنٹل فائرنگ کا ماملہ ماننے کو تیار نہیں ہے خون میں لطپت یہ شخص نیوی کی گولی کا شکار ہوا یہ ویڈیو گھٹنا کے تھوڑی ہی دیر کے بعد لیا گیا ہے اس ویڈیو کے آدھار پر مچوارے نیوی پر لگا رہے ہیں گمبھیر آروپ مچواروں کا دعوہ ہے کہ نیوی کے افسر نے سوچ سمجھ کر سوشانت پر گولی داگی مچواروں کا بیان نیوی کے دعوے کی دھجیاں اڑا رہا ہے نیوی نے دعوہ کیا تھا کہ 23 سال کے سوشانت کو گولی لگنے کا یہ ماملہ صرف ایک درگھٹنا تھی میرے خیال سے دس سال سے یہی چڑھ رہا ہے ہم لوگ نیوی کو کمپلین کرتے ہیں کہ آپ مچوارے کو کیوں مار رہے ہو ان کے پاس ڈاکومنٹس لہتے ہیں پھر بھی آپ ڈاکومنٹس چیک کرنے کے باہنے ان کو مار دیتے ہیں اور یہ تو عد ہو گئی ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جل سے جل مچواروں کو 25 لاکس کا موجہ ملنا چاہیے ممبئی سے 60 اتن سے قریب 80 کلومیٹر دور 17 مائی کو سمندر کے بیچوں بیچ یہ حادثہ ہوا تھا مچواروں کی مانے تو 18 مچوارے مچلی پکڑنے کے لیے سمندر میں جال ڈال چکے تھے تبھی نیوی کی گشت نوکہ وہاں آئی یہ لوگ پرتبندت شیطر بومبے ہائی کے بہت نزدیک تھے اسی لیے مچواروں کو وہاں سے نکلنے کے لیے کہا گیا مچواروں کی مانے تو جال بٹورنے کے لیے انہوں نے ایک گھنٹے کا وقت پانگا لیکن بعد بحث میں بدل گئی اور نیوی کے ایک جوان نے گولیاں چلانی شروع کر دی جس میں سے ایک گولی سوشان کو لگ گئی مانترالے میں ایک میٹنگ ہونی چاہیے اور ان کو سی ایم کی ترو یا تو جو ہم مینسٹر ان کی طرف سے وارنی جانی چاہیے اگر ایسا ہی چلا تو فیشر مائن ان کو کبھی بھی مدد نہیں کریں گے جو ہم کو ساگری سرکشا ترکشا دل کے کار دیے وہ ہم لوگ واپس کریں گے حالانکہ اس گھٹنا کے بعد ترنت نیوی کے افسروں نے سوشانت کو علاج کے لیے نیوی کے ہیلیکاپٹر کی مدد سے مومبئی کے ناناوٹی اسپطال پہنچایا نیوی نے باقاعدہ ایک پریرس ریلیج جاری کر اپنی صفائی بھی دے دی نیوی کا کہنا تھا کہ بومبے ہائی کی سرکشا کے مددے نظر ایمیجیٹ سپورٹ ویسل نے پیٹرولنگ کے دوران پایا کہ ایک مچلی پکڑنے والی ناؤ آئیل پلیٹفارم کے بہت نزدیک کھڑی ہے ہماری کئی بار چیتاؤنی دینے کے بعد بھی مچوارے وہاں سے نہیں ہٹے اس لیے پانی میں چیتاؤنی دینے کے لیے گولیا چلائی گئی اس میں سے ایک راؤن گولی پانی سے ٹکرا کر مڑ گئی اور درگھٹا پورو ایک مچوارے کو لگ گئی جس نیوی کے جوان نے اس گھٹا کو انجام دیا اس کے خلاف گولاوہ کی یلو گیٹ پولیس ٹیشن میں دھارہ 307 کے تحت ماملہ درچ کیا جا چکا ہے اس ماملے میں ممبئی پولیس نے بھی کیس درچ کیا ہوا ہے اور نیوی بھی اس ماملے کی آنطرک جانچ کر رہی ہے اور جب تک دونوں ہی جانچ جنسیوں کی ریپورٹ نہیں آ جاتی تب تک یہ کہہ پانا اچت نہیں ہوگا کہ کون صحیح تھا یا پھر کون غلط لیکن اس پوری گھٹنا نے اگر نیوی کے دعوے کو صحیح بھی مان لیا جائے تب بھی مچواروں کے اندر روش اور ڈر دونوں ہی پیتا کر دیا ہے سمیل شانباہ کے ساتھ مونیش پانڈے ممبئی آج تک مہاراشتر کے پورو مکھے منتری اور نسی پی نیتا عجید پوار کو آنٹی کرپشن بیورو کی طرف سے ملی ریایت کو لے کر باوال مجھ گیا ہے سچائی گھوٹالے میں آروپوں کے گھیرے میں ہے پوار جس کی جانچ میں لگائے سی بھی پوار سے لکھت جواب لے گا لیکن سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ جب مہاراشتر سدن گھوٹالے کی جانچ کی پوچھتاچ میں آنٹی کرپشن بیورو نے چھگن بھجبل کو نہیں بخشا تو پوار کے ساتھ نرم روائیہ کیوں مہاراشتر کے پورو مکھے منتری اور نسی پی نیتا عجید پوار کو چھگن بھجبل کی طرح آنٹی کرپشن بیورو کے تیکھے سوالوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا کروڑوں کے سیچائی گھوٹالے کی جانچ میں لگی آنٹی کرپشن بیورو نے پوار کو ایسی بی کے دفتر میں آنے سے راحت دے دی ہے عجید پوار ایسی بی کے دفتر جائے بینا جانچ کے سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں جس کے لیے ایسی بی پورو مکھے منتری کو سوالوں کی ایک لسپ بھیجے گا ستہ میں آنے کے بعد بی جے پی نے سیچائی گھوٹالے کی جانچ کے لیے ایک سپیشل انویسٹیگیشن ٹیم کا گٹھن کیا تھا عجید پوار اور اس وقت سیچائی منتری رہے ایسی بی کے راج جردیکش سنیل تٹکرے بھی سیچائی گھوٹالے میں آروپی ہے وہیں ایسی بی مہاراشت سدن گھوٹالے کی جانچ بھی کر رہی ہے جس پہ چھگن بجبل آروپوں کے کھیرے میں ہے ایسی بی نے پاکایدہ دفتر بلا کر بجبل سمیت ان کے بیٹے پنکچ اور بھتیجے سمیر کا بیان درج کیا ہے لیکن عجید پوار کی قسمت اچھی ہے کہ انہیں ایسی بی کے سیدھے سوالوں کا سامنا نہیں کرنا ہوگا کسی بھی پرکار کا غیر قانونی کام ہمارے کسی نیتہ نے نہیں کیا اگر ایسا قانون ہے کہ نکھیک اتر دے سکتے ہیں تو نشید روح سے قانون کا آدھار لے ہم انپائیل میں پوری طرح سے کوپریٹ کریں گے اب یہ کیوں ہمیں فائدہ مل رہا ہے یہ قانون ہے کہ نہیں یا سمکس وہاں پر حاضر رہنا یہ جلوری ہے اس کا جواب انٹی کرپشن بیرو کے عدکاری دے سکتے ہیں حالکہ پوار کو ملیس ریایت پر انگلیاں بھی اٹھ رہی ہے چناؤں کے بعد انسی پی نے دیوینڈر فڈڈوی سرکار کو کھل کر سمرتن کا اعلان کر دیا تھا اس وقت سے ہی راجنیتی گلیاروں میں تب ہی زبان میں انسی پی اور بی جے پی کی نزدیکیوں کی چرچہ ہونے لگی تھی کہا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ بی جے پی نے اجید پوار کو صرف یہی فائدہ نہیں پہنچایا ہے اس سے پہلے اے سی بی نے پوار کو پچھلے مہنے پوچھتا آج کے لیے سمن بھیجا تھا پوار نے اس کا جواب تک نہیں دیا بعد میں اپنے صفائی میں پوار نے کہہ دیا کہ وہ راج جمین نہیں تھے اور اسی لیے ان کے لیے اے سی بی کے دفتر پہنچنا ممکن نہیں تھا پوار کی طرف نرم روئیہ جبکہ بھجبل پر نشانہ سادنے کی دوہری نیٹی کی وجہ سے بی جے پی کی ستھی چہرہ چھپانے جیسی ہو گئی ہے ایک سا ڈیپوٹی سیم کو نوٹیس دیا ہے اور دو بار نوٹیس دینے کے کارن بھی وہ آئے نہیں اور بعد میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کو آنے کی ضرورت نہیں یہ ویریفائی کرنے کی ضرورت ہے یہ اینٹی کرپشن بیرو کے ہمارے چیپ پرابین دکشت کے میں پوچھتا آج کروں گا کہ یہ پہلا نوٹیس تو دیا ہے نوٹیس دینے کے بعد وہ آئے نہیں اور دو بار نوٹیس دیا پھر تیسری بار ان کو ایسا کیوں کہا کہ آنے کی ضرورت نہیں تو پہلے کیوں نوٹیس دیا یہ میں پرابین دکشت صاحب کو پوچھوں گا اجید پوار اور چھگن بھجبل دونوں ہی نتاؤں میں پارٹی کے اندر کی ورچسک کی لڑائی کی چرچہ ہمیشہ ہوتی رہی بی جے پی کے دگجوں کے ساتھ پوار پریوار کی نجدکیوں کے بعد اٹکلے لگائی جا رہی ہے کہ ایسی بی جانچ جتنی بھجبل کے لیے مشکلوں بھری ہے اتنی شاید اجید پوار کے لیے نہ ہو ایک طرف چھگن بھجبل کی جانچ تو دوسری طرف اجید پوار کو پیشی سے سہولیت سرکار کے اس دہرے رویے سے بھاچپا کے رشتہ چار کے خلاف جانچ کرنے کے دعو پر سوالیا نشان کھڑا ہو گیا ہے کیمرمن سچین ساوند کے ساتھ کملے ستار ممبئی آج تک ممبئی میٹرو میں آج بس اتنا ہے کل پھر حاضر ہو جائیں گے ممبئی کی تمام ممبئی کی تمام